اگر آپ لمبے عرصے سے سموکنگ کر رہے ہیں تو شاید آپ سوچتے ہوں کہ آپ اسے چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے کہ جسم میں جو مسئلے ہونے تھے ہو چکے ہیں یا پھر اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا جسم نیکوٹین کی جسم مقدار کا عدی ہو چکا ہے وہ مقدار نہ ملنے پہ جلد ہی آپ کو دوبارہ سگرٹ پینے پہ مجبور کر دیتا ہے تو اس ویڈیو میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سگرٹ چھوڑنے پر جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کتنے عرصے بعد آپ کا جسم اپنے سارے سسٹمز کو رپیر کر پاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سگرٹ نوشی چھوڑتے ہوئے جسم میں ہونے والی نیکوٹین کی کمی سے کیسے نمٹا جاتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک سگرٹ ہتم کرنے کے بعد اگلے تیس منٹ تک کوئی سگرٹ نہیں پیتے تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اصل میں جب آپ ایک سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارہ زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر فلیکچویٹ کرتا ہے اور ہارٹ ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سگرٹ پینے والے لوگوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ان میں ہارٹ ٹیک کا حطرہ بھی بار جاتا ہے اب سگرٹ پینے کے تقریباً تیس منٹ بعد آپ کا پلس ریٹ اور بلڈ پریشر نارمل حالت میں آتا ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف بارہ گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جسم میں نکوٹین اور کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار آدھی رہ جاتی ہے کاربن مونو آکسائیڈ سگرٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک گیس ہے جو آپ کے ہون میں آکسیجن کے فلو میں رکاوٹ ڈالتی ہے اس گیس کی مقدار کم ہونے پہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار نارمل ہونے لگتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ سمجھ لے کہ آپ کا دل آپ کا شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ آپ کے دل کو آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے زیادہ زور سے ہون پمپ نہیں کرنا پڑتا جس سے آپ کو ہارٹ ٹیک ہونے کے چانسز بھی کام ہو جاتے ہیں سگرٹ چھوڑنے کے تین دن کے بعد آپ کو دوسری کھانے والی چیزوں کی سمیل اور ذائقہ اچھی طرح محسوس ہونے لگتا ہے آپ کے لنگز کلیر ہونے لگتے ہیں اور بلگم بھی کام ہونے لگتا ہے آپ کے جسم سے نکوٹین ہتم ہونے کو ہوتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے والا شدید تھکاوٹ، انگسائٹی، تندلا پانی، سردرد وغیرہ محسوس کرنے لگتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب سگرٹ چھوڑنے والے کو ان ٹائم سبوطی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جب وہ اس مشکل مرلے اور چاند دنوں کی عذیت سے نکل جاتا ہے تو آگے سعادت پر قابو پانا سان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ہوت کو رپیر کرنے کی بے اپنا سلائیت رکھی ہے سگرٹ چھوڑنے کے تقریباً دو ہفتے میں آپ کا جسم انرجی سے برپور ہونے لگتا ہے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت کام تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی لنگز پہلے سے مصبوط ہوتے ہیں اور آپ کے جسم میں ہون کا فلو اور اس میں آکسیجن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح آپ کے لئے ہارٹ ٹیک کا حطرہ مسید کام ہو جاتا ہے اگرچہ آپ اب بھی کبھی ایک بار سگرٹ کی طلب محسوس کرتے ہیں حسوساً جب آپ اداس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی اور ٹرگر پہ یہ ٹرگر ہر بندے کے لئے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے سگرٹ چھوڑنے کے ایک سال میں آپ کے لنگز سگرٹ کے اثرات سے تقریباً پاک ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ہون کی نالینا چھو لمبار سا سموکنگ کرنے کی وجہ سے سکڑ چکی ہوتی ہیں زیادہ کیسز میں سو فیصد تک نارمل ہو چکی ہوتی ہیں آپ کا میون سسٹم مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور پہلے کی نسبت بیماریوں سے اچھی طرح لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سگرٹ چھوڑنے کے پانچ سال تک آپ کے لئے ہارٹ ٹیک اور کسی بھی دوسرے سٹوک کے چانسز اتنے ہی رہ جاتے ہیں جتنے کہ کسی بھی دوسرے آدمی کے لئے جس نے کبھی بھی سگرٹ نہ پیے ہوں اگرچہ شروع کے چند ہفتے آپ کو کسی عذاب سے کم نہیں لگتے لیکن یہاں تک آکے شاید آپ کو وہ دن یاد بھی نہیں ہوتے اب جب آپ سگرٹ چھوڑتے ہیں تو جسم میں ہونے والی نکوٹین کی کمی کی وجہ سے آپ سردرد کاوٹ یا ایکزائیٹی جیسی چیزیں محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ایک اور سگرٹ مل جائے نکوٹین کی اس کمی سے نمڑنے کے لئے مارگٹ میں میڈیسنز موجود ہیں جو آپ کی نکوٹین کی طلب کو دباتی ہیں اور اکثر میڈیسنز ایسی بھی ہیں کہ جب آپ کچھ حدثہ سگرٹ چھوڑنے کے بعد اگر بے احتیاطی کر کے سگرٹ دوبارہ پیتے ہیں تو ان سگرٹ کا مسہ بلکل نہیں آنے دیتی تو اصل میں سگرٹ چھوڑنے کے لئے دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کریونگ سے نمڑنے کے لئے کوئی پرسکرپشن لکھوائیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی قوت ارادہ کتنی مضبوط ہے اور آپ سموکنگ چھوڑنے کے لئے کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس کام میں موٹیویٹڈ رہنے کے لئے ان وجہات اور حطروں کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے اور دوراتے رہیے جن کی وجہ سے آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں اور انڈرزلٹ اور فائدوں پر نظر رکھئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ضرورت سے کم نیند لیتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے مبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آپ لڑھونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں خدا حافظ